موسیقی آج سالکو سٹوڈنٹس کیا حال دیں ٹھیک ٹھیک ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 1.1 کا کوئسن نمبر 1 سال کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو جی سٹوڈنٹس کوئسن 1 کی اگرام بات کریں تو وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ آپ کو given ہے ایکوئین آپ نے اس کو سٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے اس کی کوئریٹک ایکوئین کی آپ نے اس کی سٹینڈرڈ فارم لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے ان کو ہم solve کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے اس کو کرنا ہے جب آپ اس کو مرٹیپلا کریں گے تو یہ آ لے گا x کو آپ نے کرنا ہے پہلے اس پورے factor سے مرٹیپلا ہے x minus 3 اس کے بعد پلیس 7 کو آپ نے کرنا ہے اس پورے factor سے ملٹی پلائے مائنس 3 is equal to مائنس 7 ٹھیک ہے اب آپ نے x کو ان دونوں نمبر سے کرنا ہے ملٹی پلائے اور پھر 7 کو آپ نے ان دونوں کے ساتھ ملٹی پلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آئے گا x into x x کی رہا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد مائنس 3x پلس 7x مائنس 21 اور 7 کو جب آپ ادھر لگے آئیں گے تو یہ کیا آئے گا پلس کا 7 ہو جائے گا پلس 7 اب آپ نے جو لائک ٹرمز ہیں انہیں کمبائن کرنا ہے انہیں کسول کرنا ہے تو یہ آئے گا x سکوئر اس کے بعد مائنس 3x پلس 7 ہے کیا ہوگا پلس 4x یہ آلے گا پلس 4x اور یہاں سے مائنس کا 21 پلس کا 3 کیا بچے گا مائنس کا 14 مائنس 14 کس کی ایکول ہے ایکول آئے گا 0 کے تو یہ اس ٹرنٹ ہمارے پاس بن گئی ہے اس کی سٹینڈرڈ فارم کس کی کوارڈرٹک ایکولین کی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا فرسٹ پار جس کو ہم نے سول کر لی ہے اب اس کا سیکنڈ پارڈ ہے ہم اس کی طرف موو کرتے ہیں اس میں آپ کو فریکشنز گیون ہے تو آپ نے پہلے فریکشنز کو اگر آپ نے سول کرنا ہے تو کیا کریں گے اس کا ہم لیں گے ٹھیک ہے نمبرز کا جو کہ آپ کے پاس اس میں ہے ڈینومی نیٹر کے اندر ہے ٹھیک ہے تو سیون کا اور 3 کا ایل سیم اگر آپ لیں تو کیا آتا ہے 21 آتا ہے تو اب آپ نے 21 کو سیمپل ملٹی پر کرنا ہے ہر ٹرم کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ملٹی پلائنگ ویڈ 21 ٹھیک ہے ملٹی پلائنگ ویڈ 21 آن بود سائیڈ ملٹی پلائنگ ویڈ ٹوانٹی ون ٹھیک ہے تو آپ نے ہر ٹرم کے ساتھ اس کو کرنا ہے ملٹی پلائنگ تو کیا آئے گا x21 into x plus 4 over 3 اس کے بعد minus 21 multiply by x over 7 is equal to 1 multiply by 21 ٹھیک ہے اب آپ نے ان کی cancelation کرنی ہے cutting کرنی ہے تو 3 ون 3 7 اور یہاں سے 7 ون 7 3 اب آپ نے 7 کو ان دونوں term کے ساتھ ملٹی پیائے کرنا ہے تو یہ آ جائے گا 7 into x square plus 4 اور minus 3 x ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے equal to 121 ہی ہوتا ہے اب آپ اس کو solve کر لیں 7 x square plus 28 minus 3 x اور 21 کو جب آپ ادھر لکھائیں گے تو اس کا sign ہو جائے گا minus کا is equal to 0 اب آپ نے اس کی standard form بنانی ہے تو اس میں کیا آتا ہے سب سے first پہ آتی x square term اس کے بعد x term اور third place پہ constant terms آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا 7 x square first place پہ اور ایک ہی ہے ہمارے پاس x term minus 3 x اس کو ہم یہاں پہ لیں گے اور plus 28 minus 21 تو کیا بچے گا plus 7 بچ جائے گا plus 7 کس equal ہے equal ہے 0 کے تو جی کرتے تو جی اب ہم بات کریں گے اس کے جو پارٹ کی اس میں آپ پہلے ان دینا سیکنڈ پارٹ کی طرح ہے اس کا ہم کریں گے اس میں آپ نے x اور x پس 4 جب آپ آج جائیں گے اگر آپ کا ایک ویریابل ہو تو آپ نے ان دونوں کو میں لے لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہ آپ کے پاس آ رہے گا آپ سیمپل یہاں پہ لکھ سیمپل ٹھیک جو بھی آپ آتا ہے ہم اس کے ساتھ ہر term کو multiply کرتے ٹھیک ہے تو جب اس کو multiply کریں گے تو یہ آجے گا ٹھیک 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 پلس ٹھری ایکس اور یہاں سے آپ نے again question one کی طرح ان کو multiply کر لیں ٹھیک کو پہلے ایک سے کر لیں ٹھیک اس کے بعد minus five x اور plus four x اور minus five four 20 یہ آجائے ٹھیک ہے اور کس کے equal ہے x square plus four x کے equal آجائے گا یہ ہمارے پاس اس کی next form یہ بن جائے گی اب آپ نے یہ سے bracket کو off کرنا ہے minus کو اندر operate کرنا ہے ٹھیک تو یہ آجائے گا ہمارے پاس x square اس کے بعد plus three x minus کو اندر operate کر دیں تو یہ آپ سے آجائے گا x minus 5x minus x square ٹھیک ہے plus 5x اور یہ سے آجائے گا minus 4x اور یہ پہ ہو جائے گا plus 20 20 اب ان terms کو بھی آپ نے کیا کرنا اٹھا کے ادھر لے کیا جائے نا ٹھیک ہے تو یوں ہو جائے گا minus x minus x minus 4x is equal to 0 ہو جائے گا اب آپ نے کہ کرنا ہے جو term یہاں پہ cancel ہو رہی ہیں آپ نے کرنا ہے cancel ٹھیک ہے like یہاں پہ x square آپ دیکھیں x square سے minus x cancel ہو رہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہاں پہ بچی ان کو solve کر لیں اس کے بعد آپ پاس یہاں سے بچ گیا ہے minus x square تو آپ اس کو ڈکھ سکتے ہیں minus x square ٹھیک ہے اس کے بعد plus 3x اور plus 5x بچے گا 8x اور minus 4x کریں گے تو plus 4x بچے اس کے بعد آپ کے پاس constant term ہے یہاں پہ بھی ہے minus 4x ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس بن گیا اب اس کے بعد کون سی term بچی ہے وہ ہمارے پاس کہاں پہ ہے 20 یہاں پہ ہم رکھ دیں گے plus 20 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے minus x یہ دونوں بھی کیا ہو رہے گی cancel plus 20 is equal to 0 ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس فارم بچ گئے اب آپ کا x here کا coefficient ہے وہ ہو نا چاہیئے positive کا یہاں پہ negative ہے تو ہم یہاں سے minus کو کامل لیں گے تو یہ ہو جائے x minus 20 is equal to 0 اب یہاں پہ اگر factor کے ساتھ minus multiply ہو اور ادھر آپ کا 0 ہو تو آپ نے اس negative کو ادھر شفٹ کر دینا ٹھیک ہے تو آپ کا یہ ہو جائے x minus 20 is equal to 0 over minus 1 کریں گی آپ کا معلنے کی جمعیز ہے و minus 1 کی ہم اس کو form لکھ سکتے تو 0 over anything کیا ہوتا 0 ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ آجائے گا یہ آپ کے پاس بن کی ہے اور یہ ہمارے پاس پاس pure quadratic equation ہے تو ہم یہاں پہ دیں گے it is pure quadratic equation ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے pure quadratic equation ہے اس کی اندر آپ کی صرف x کی power 2 تو یہ ہمارے پاس کون سی form ہے pure quadratic equation ہے تو یہ تار سون ہمارے پاس question number one جس کو ہم نے understand کی ہے ٹھیک ہے اب اس کے رویانی پارٹ سے آپ نے بالکل اسی طرح آئل سیم کے ثرو solve کرنے اور آپ اس کی standard form رکھیں گے تو آپ کے پاس پاس جنرل یا آپ پاس پیور quadratic form آئے گی تو آپ کو question سمجھ آگئے ہوں گے اب ہم نیکس ویڈیو میں question number two solve کریں گے تابت کے لیر آدھافیس